دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو دیکھائیں گے کہ پاکستانی چوبیس انڈرسٹری کی مشہور فلم سٹار صاحبہ نے جب پہلی دفعہ اپنی بتالیس سالہ زندگی کے بعد اپنے فادر کو دیکھا تو کس طرح سے دونوں نے ریاکٹ کیا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل ویڈیو ڈیٹیل شیئر کی جائے گی کہ کیوں صاحبہ کے والد نے ان کے اور ان کی والدہ کو چھوڑ دیا اور کس طرح صاحبہ نے 42 ایرز تک اپنے فادر کو بلکل نہیں دیکھا اور آج جب انہوں نے پہلی دفعہ اپنے فادر کو دیکھا تو کس طرح دونوں با بیٹی ایموشنل ہو گئے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل ویڈیو شیر کی جائے گی لیکن دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکوئی اسٹرگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں اور اسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چلانوں کو سبسکرائب کر لیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چند دن قبل ہی اپنے ایک انٹرویو میں صاحبہ نے اپنے فینس کو یہ بتایا تھا پہلی دفعہ کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں اپنے بائیلوجیکل فادر یعنی کہ اپنے سرگے والد کو بلکل بھی نہیں دیکھا ہے اداکارہ نے بتایا تھا کہ ان کے پیرنٹس کی ڈائیورس ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی ہے اور ان کا اپنے بائیلوجیکل فادر سے کوئی بھی کونٹیکٹ نہیں ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ فینس کا یہ کہنا ہے کہ نیشو اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ فینس کا یہ کہنا ہے کہ صاحبہ کے پیرنٹس کے درمیان الہدگی کی وجہ یہی تھی کہ صاحبہ کے فادر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہو اداکارہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ ان کی اپنے سٹیپ فادر کے ساتھ کافی اچھی بورنڈنگ تھی جو کہ اب گزر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا ہے اور انہیں پیان دیا ہے اور دوستو اب پہلی دفعہ جب اپنی زندگی کے بتالیس سال بعد صاحبہ نے اپنے ریال فادر کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے ساتھ ہی ان کے والد بھی روتے رہے اور صاحبہ اپنے والد سے یہ سوال کرتی رہی کہ انہوں نے کیوں انہیں چھوڑا اور کبھی ان کو لٹ کر ان کی خبر نہیں لی سوشل میڈیا پر صاحبہ کی یہ ویڈیو کافی زیادہ وائل ہو رہی ہے ایسا کہ آپ سب جب بات جانتے ہیں کہ صاحبہ اور ریمبو کو اللہ تعالیٰ ان دو بیٹوں سے ہی نوازہ ہے اور ان کے کوئی بھی بیٹی نہیں ہے اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہو جب اداکارہ صاحبہ نے اپنے ایک انٹرگو میں بتایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے کیونکہ بیٹیوں کے نصیب سے بہت ڈر لگتا ہے تو اس وقت فینزوں نے کافی زیادہ کیٹیسائز کیا تھا کہ جن کی بیٹی ہیں وہ کیا کریں لیکن دوستو اب جب صاحبہ کی یہ دکھ بری کہانی سامنے آئی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ریال فادر کو نہیں دیکھا ہے اور آج بتالی سال بعد اپنے باپ سے ملاقات کی ہے تو فینز کا کہنا تھا کہ صاحبہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی ان کی زندگی کا کافی نا خوشگوار تجربہ ہے آپ کو صاحبہ کے حوالے سے آنے والی یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے رائے کا اور کومنٹ سکشن میں ضرور کیجئے اپنے بہت سارے خیار کے گا اللہ حافظ